تیری علمت سے ہے مامور میرا ہر ذرہ اپنے سینے میں یہ ایک شہر بسایا ہم نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایم ٹی اے کینیڈا کی ٹیم زوکے بیان کے سیمی فائنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے لیک مرحلے کی فاتح ممبرز پور تیاری کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں اور مقابلہ بہت سخت اور دلچسپ ہونے والا ہے حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم سے نکلے ہر لفظ میں خدا تعالیٰ کی حمد اور محبت کا ذکر ہمیں نمائیہ نظر آتا ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں ہیام اس کی رحمت کیوں کرو شکر نعمت ہم سب ہیں اس کی سمد اس سے کرو محبت تو آئیے انہی شکر گزاری کے الفاظ کے ساتھ ہم اپنی قسط کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی ممبران سے ملتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیرہ حق صاحبہ میمونہ لیک صاحبہ اور آمنہ توقیر صاحبہ السلام علیکم ورمت اللہ وبرکاتہو خوش آمدید کیسے ہیں آپ تو آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری ممبرز آخری مرحلے یعنی چیلنجنگ راونٹ میں کوالفائی کرنے کے لیے تین مرحلوں میں مدد مقابل ہوں گی اور آخر پر چیلنج راونٹ جیتنے والی خوش نصیب بہن ہمارے شوکے فائنل کے لیے کوالفائی کر جائیں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اپنا بزر راونٹ شروع کرتے ہیں جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک لفظ آپ کے سامنے دکھایا جائے گا اس کے قواعد کچھ یوں ہیں کہ جب آپ کو لفظ سکھایا جائے گا اس کے حساب سے آپ کو ایک شیر پڑھنا ہوگا سب سے پہلے بزر بجانے والی ممبر کو درست جواب دینے کی صورت میں دس پوائنٹس ملیں گے غلط جواب دینے کی صورت میں دوسرے نمبر پر بزر بجانے والی ممبر کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا لیکن ان کو درست جواب دینے کی صورت میں صرف اور صرف پانچ نمبر ملیں گے دس سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو جواب شروع کرنا ہوگا اور اگر دس سیکنڈ مکمل ہو گئے اور آپ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا تو ہم اپنے اگلے لفظ پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا لفظ کیا ہے جی میمونہ صاحبہ آپ کے پاس اب صرف اور صرف پانچ سیکنڈ ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اب صرف اور صرف نو سیکنڈ ہے میرا بستان کلام احمد ہے ٹائمز اپ کوئی بہن اس کا جواب نہیں دے سکیں لفظ تھا بستان بہار جاویدان پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس کا کوئی بستان ہے آئیے دیکھتے ہیں اگلا لفظ کیا ہے جی مجیرہ صاحبہ حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری آجز بشر کربیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے جواب درست ہے آئیے دیکھتے ہیں اگلا لفظ کیا ہے جی مجیرہ صاحبہ فور ٹری ٹو ون ٹائمز اپ لفظ لفظ تھا وید ان کو سودا ہوا ہے ویدوں کا ان کا دل مبتلا ہے ویدوں کا آئیے دیکھتے ہیں اگلا لفظ کیا ہے جی مجیرہ صاحبہ جواب درست ہے آئیے دیکھتے ہیں اگلا اور آخری لفظ کیا ہے جی آمنہ صاحبہ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا کادیاں بھی تھی نہاں جیسی کہ گویا زیر غار آمنہ صاحبہ آپ کا جواب درست نہیں ہے محمونہ صاحبہ آپ نے بھی بزر بجایا تھا آپ کے پاس اس وقت صرف پانچ سیکنڈ ہے ٹائمز اپ تو ناظرین ہماری کسی بہن نے کوئی جواب نہیں دیا لفظ تھا مستور اس کا درست شیر ہے ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا کادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار اس سے قبل کہ میں سکور بورٹ کی طرف جاؤں میں پوچھنا جاتی ہوں اپنے پارٹسپنٹ سے کہ ان کا پہلی قصے لے کر سمی فائنل تک آنے کا سفر کیسا رہا محمونہ صاحبہ جی الحمدلہ بہت اچھا تھا اور بہت مزا آیا نئے اشار بھی یاد کرنے کا موقع ملا اور میں سوچتی تھی کہ کس طرح سے تو میں نے بار بار جو جلسہ سلانے پر یوکے میں حضر خلوط مسیح رابع کے دور میں نظمیں پڑی جانتی تھی میں نے بہت سنیاں بار بار کہ مجھے پھر ازبر ہو جائیں شیر تو کوشش کیا اس طریقے سے یاد کرنے کی آمنہ صاحبہ کیسا رہا آپ کا سفر شزاک اللہ بہت اچھا نئے اشار یاد کرنے کی توفیق ملی اور کافی سارے شیر جو پڑھے ان سے اللہ تعالی سے تعلق مزید قائم ہوا اور حضرت مسیح موت کی تصویر دیکھ کر وہ اشار پڑھتے ہوئے دل میں ایک عجیب سا جوش اور ولولا سا اٹھا شزاک اللہ بہت اچھے اور مجیدہ صاحبہ آپ نے کیسے اس سفر کی تطمیل تک کون سے مراحل سے گزریاں میری فیملی میں ماما میری بہنوں نے بھی بہت زیادہ مدد کی اس کے لئے تیاری کرنے میں انہوں نے مطلب مجھے خود چوک ہے تو پھر وہ بھی میرے ساتھ کرتی ہیں تو ان کی بہت زیادہ مدد ہی باقی اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکل ہے بہت اچھے دیکھا ناظرین ہماری بہنوں نے کس طرح تیاری کی ذوق بیان کی ٹیم بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ بھی ان شیروں کو یاد رکھیں اور جو ان کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہو تو آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ کی طرف کس نے کتنے نمبر حاصل کیے مجیرہ صاحبہ آپ کے بیس نمبر ہیں مرمونہ صاحبہ آپ کے صفر اور آمنہ صاحبہ آپ نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیے کوئی ایسی بات نہیں چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف بیدبازی تو بیدبازی کے قواعد جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک شیر میں پڑھوں گی اس کے بعد مجیرہ صاحبہ آپ اس کے آخری حرف سے نیا شیر شروع کریں گی بتاتی چلوں کہ ہر درست شیر کے دس پوائنٹس ہیں شیر میں غلطی کی صورت میں ایک غلطی پر ایک پوائنٹ کٹے گا اس مرحلے میں شیر دہرانے کی اجازت نہ ہوگی شیر دہرانے پر کوئی پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے اور اگر کوئی بھی جواب نہ دے سکا تو اگلے ممبر کو ایک نیا حرف دیا جائے گا تو آپ سب لوگ تیار ہیں تو میں شیر پڑھتی ہوں تو چلیے پھر بیدبازی کا مقابلہ شروع کرتے ہیں ٹوٹے کاموں کو بنا دے جب نگاہ فضل ہو پھر بنا کر توڑ دے اکدم میں کر دے تار تار رے رات جو رکھتے تھپوشا کے برنگ یاسمی صبح کر دے گی انہیں مثلے درستانی چنار ربوہ کو تیرا مرکز توحید بنا کر ایک نعرہ توحید فلک پوس لگائیں نون ناروک راہ ہمیں مولا شتاب جانے دے کھلا تو ہے تیری جنت کا باپ جانے دے یہ یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستاناؤں کے بندوں کی اب سن لے پکار رے ربوہ کو پہنچتی رہے کعبہ کی دعائیں کعبہ رہے ربوہ کی بڑھائی کا دعا کو واو وہ پیشبہ ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بل میرا یہی ہے یہ یہ عجب آنکھیں یہ عجب آنکھیں ہے سورج بھی نظر آتا نہیں کچھ نہیں چھوڑا حسد نے اکر اور سوچ اور بچار رے ربوہ میں آج کل ہے چاری نظام اپنا پر کادیاں رہے گا مرکز مدام اپنا علف آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے یہ یہ نہیں ایک اکتفا کی امرتا ہوئے علاج ہے خدا کے حکم سے یہ سب تباہی اور تباہ ربت ہے میری جان سے جانے محمد کو مدام دل کو وہ جام لبالا پھے پلایا ہم نے یہ نا میں رہے نہ رہے خو نہ یہ سبو باقی بس ایک دل میں رہے تیری ہی آرزو باقی یہ یک با یک ایک زلزلے سے سخت جنبش کھائیں گے کیا پشر اور کیا شجر اور کیا حجر اور کیا بہار رے رو رو کے سینے پر سر رکھ کے سو گئے ان کی یاد کون پیا تھا کون پرینی بھی اتنا پایا ساری رات تے تیری بقا کا سفر تھا قدم قدم ایجاز زہر رے کے پینے سے کیا انجام جز موتو فنا بدگمانی زہر ہے اس سے بچو اے دیشار رے آپ کے پاس اب صرف اور صرف پانچ سیکنڈ ہیں 4 3 2 1 ٹائمز اپ آمنا صاحبہ آپ کے لئے ایک نیا حرف ہے یہ یوں اندھیری رات میں اے چان تو چمکانا کر حش اکسیمی بدن کی یاد میں برپانا کر رے رہا الگ وہ ہمارا یوسف نہ اس کا دامن بچھو سکے ہم یوں ہی اب اس میں گواہی آنکھیں اے اشکی خونے بہا بہا کر رے آپ کے پاس اب صرف اور صرف پانچ سیکنڈ ہیں 4 3 2 1 ٹائمز اپ آمنا صاحبہ آپ کے لئے نیا حرف ہے الف اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے جوت ایک پریت کی ہردے میں جگانے والے جگانے والے یہ یہ اقیدہ بر خلاف وے گفتہ در چینجے یارو خودی سے باز بھی آو گیا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناو گیا نہیں نون نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جتا ہو کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر رے راہ تعلیم اک تو نے بتا دی فَسُبْحَانَ الَّذِي أَقْزَلْعَا دِي تو ہمارا یہ مرحلہ یہی اپنے اختتام کو پہنچا بہت خوبصورت اشار کہے گئے جزاک اللہ اس سے قبل کہ میں سکور بورٹ کی طرف نظر دڑھاؤں کہ کس نے کتنے نمبر حاصل کی ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے محمونہ صاحبہ کہ کیسے بیتبازی کا شوق پیدا ہوا یا کب سے یہ شوق ہے بہت بچپن سے ہے اور خلیپر رابع کی جو کلام میں سن سن کے بہت اندر روحانی تبدیلی بھی محسوس ہوتی تھی وہ اثر دل پہ بہت کرتی تھی وہ شاعری اور انسان خود کو اس سے جانا وہ ملا سکتا اپنے دل کی قیفیت کو اس لئے الحمدللہ شروع سے بہت شوق تھا اور اپنے آپ کو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے اندر بڑی مصبت تبدیلی باتی ہوں ایک روحانی طور پہ بہت اچھے اور آمنہ صاحبہ کب سے شوق ہے یہ جیسے انہوں نے کہا خلیفہ تل مسیح رابع کے کلام سے بہت ہی دل کے قریب وہ کلام تھا خاص طور پہ جو انہوں نے اسیران راہ مولا کے لئے اور پاکستان میں رہنے والوں کے لئے جو لکھا ہے وہ دل سے بے حد قریب تھا اور اسی سے شوق ہوا پھر اللہ تعالی نے توفیق دی حضرت مسیح ماؤد اور کلام محمود اور باقی کتابیں بھی پڑھنے کے شوق ہوا بہت اچھے مجیرہ صاحبہ شوق تھا ناصرات میں نظمیں وغیرہ کرنا اور جو مقابلے وغیرہ ہوتے تھے اور ایک حضور کا پیغام پہنچتا ہے نظموں سے جو ساری کتابوں میں جو نظمیں ہیں حضور نے جو ہمارے لئے فکر مند دی اور سارے ہمارے لئے دعائیں ہیں وہ سب ہیں تو اس سے بہت زیادہ تعلق مضبوط ہوتا ہے دیکھا ناظرین کس طرح ہم شیروں کے ذریعے اپنا اللہ تعالی سے تعلق مضبوط رکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ کی طرف کس نے کتنے نمبر حاصل کیے مجیرہ صاحبہ آپ نے اسی نمبر لیے ہیں ممونہ صاحبہ کے ترپن نمبر آئے ہیں اور آمنہ صاحبہ آپ نے اٹھتر نمبر لیے ہیں آپ لوگ اب اگلے مرحلے کے لئے تیار ہیں بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا آخری مرحلہ ہے اس کے بعد جو بھی دو ممبران اگلے چیلنج راؤنڈ میں جائیں گی پھر ان کے لئے ایک اور مقابلہ ہوگا تو یہ آخری مقابلہ ہے نتیجہ خیز مقابلہ ہے ٹھیک ہے اور یہ مقابلہ ہے شیر مکمل کرنے کا اس کے قواعد کچھ یوں ہیں کہ سکرین پر شیر کا پہلا یا دوسرا مصرہ نمدار ہوگا جو ممبر پہلے بزر بجائیں گی وہ جواب دے سکیں گی درست جواب دینے کے دس پوائنٹس ہیں غلط جواب دینے کی صورت میں دوسرے نمبر پر بزر بجانے والی بہن کو موقع دیا جائے گا درست جواب کے دس پوائنٹس ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کون سا مصرہ ہماری سکرین پر نمدار ہوتا ہے دل گھٹا جاتا ہے ہر دم جان بھی ہے زیرو زبر جی آمنا صاحبہ دل گھٹے جاتا ہے ہر دم جان بھی ہے زیرو زبر آپ کے پاس دس سیکنڈ ہیں ٹائمز اپ تو آئیے دیکھتے ہیں مکمل شعر کیا تھا ایک نظر فرما کے جن آئے تیرے آنے کے دن آئیے دیکھتے ہیں اگلا مصرہ کیا ہے تم دیکھ کر بھی بد کو بچوں بد گمان سے جی آمنا صاحبہ آپ کے پاس اب صرف پانچ سیکنڈ ہیں محمد صاحبہ آپ کا وقت ختم ہوا اب ہم مجیرہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں تم دیکھ کر بھی بد کو بچوں بد گمان سے شاید اسی صدق ہو دارو آپ کا جواب درست نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں مکمل شعر کیا ہے یا تو آئی کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں اگلا مصرہ کیا ہے دل دیکھ کر ایسا تیری سنائے گایا جی محمد صاحبہ دل دیکھ کر ایسا تیری سنائے گایا یہ بتاتی چلوں کہ یہ دوسرا مصرہ ہے آپ کو پہلا مصرہ بتانا ہے مگر آپ کا وقت ختم ہوا جواب درست نہیں ہے جواب درست نہیں ہے کسی اور بہن نے بذر نہیں بجایا مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت جی محمد صاحبہ اور اس مرحلے کا آخری مصرہ دیکھتے ہیں کیا ہے خدا کا عشق میں اور جام تقویم جی محمد صاحبہ آپ کے پاس صرف اور صرف پانچ سیکنڈ ہیں 4 3 2 1 ٹائمز اپ مجیرہ صاحبہ آئیے دیکھتے ہیں مکمل شیر کیا ہے سنو ہے حاصل اسلام تقویم آپ کے ایکسپریشن سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو یہ شیر فوراں یاد آگیا تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے کے کس نے کتنے نمبر حاصل کی ہے تو اس مرحلے میں مجیرہ صاحبہ کے صفر نمبر ہیں محمونہ صاحبہ کے دس اور آمنہ صاحبہ کے بھی صفر نمبر ہیں ناظرین اب ہم اپنے شو کے آخری اور نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اس مرحلے کا نتیجہ بتائے گا کہ آپ تینوں بہنوں میں سے کون دو بہنیں چیلنج راؤنڈ کا حصہ ہوں گی آئیے دیکھتے ہیں سکورپورٹ کی طرف مجیرہ صاحبہ آپ نے سو نمبر حاصل کیے ہیں محمونہ صاحبہ آپ نے 63 نمبر حاصل کیے ہیں اور آمنہ صاحبہ آپ کے 78 نمبر آئے ہیں بڑے ہی بھاری دل کے ساتھ مجھے محمونہ صاحبہ کو اس مرحلے پر خدا حافظ کہنا پڑھ رہا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں آپ ہمارے سیمی فائنل کا حصہ بنیں آپ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہیں الحمدیلہ اس مرحلے تک میں پہنچی ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں اپنی دونوں بہنوں جو میں دائیں بہنیں بیٹھی ہیں میں نے ویشت them all the best اللہ کرے کہ اچھا ان کا باقی پروگرم گزرے الحمدیلہ اور آپ سب کا بہت شکریہ زوکے بیان کی ٹیم کا بہت شکریہ جنہیں نے موقع دیا اتنا اچھا پروگرم تھا الحمدیلہ اور اللہ کرے کہ مستقبل میں بھی آپ اس طرح ہی اچھے پروگرم لے کے آتے رہیں بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو جزاکم اللہ حسن اللہ جزاکم تو ناظرین اب ہمارا چیلنج راؤنڈ شروع ہونے والا ہے اس راؤنڈ میں آپ کے سامنے دو نظمیں آپشن کے طور پر رکھی جائیں گی اور ہمارے پچھلے تین مراحل میں فاتح آنے والی ممبر اپنی مرضی کی نظم کا انتخاب کریں گی اور ہماری پچھلے تین مراحل میں سے فاتح آنے والی ہیں مجیرہ صاحبہ مجیرہ صاحبہ آپ کے لیے دو نظموں کے آپشنز ہیں تو آپ نے کون سی نظم کا انتخاب کیا نمبر ون جی تو ناظرین مجیرہ صاحبہ نے نظم کا انتخاب کیا اشاعت دین بزور شمشیر حرام ہے تو کچھ قواعد بتاتی چلوں کہ منتخب کی جانے والی نظم کا ایک شیر آپ کے سامنے خالی جگہ پر کرنے کی صورت میں سکرین پر دکھایا جائے گا اور ہر پانچ سیکنڈ کے بعد ایک ایک لفظ آپ کے سامنے دمودار ہوگا یاد رہے کہ مکمل شیر نہیں دکھایا جائے گا جو بھی ممبر پہلے بزر بجا کر مکمل اور درست شیر سنائیں گی وہ آج کا پروگرام جیت کر فائنل کا حصہ بن جائیں گی اگر کوئی ممبر بزر بجاتی ہیں لیکن درست جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوتی تو ہم اس صورت میں پروگرام کو جاری رکھیں گے اور جب تک تمام دکھائی جانے والے الفاظ سکرین پر آ جاتے ہیں اور کوئی بھی ممبر درست جواب دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کون سا شیر خالی جگہ پر کرنے کی صورت میں ہماری سکرین پر نمدار ہوتا ہے ہر پانچ سیکنڈ کے بعد لفظ آ رہے ہیں جو بھی پہلے بہن بزر بجا کر اس کو مکمل کریں گی وہ ہمارے فائنل کا حصہ ہیں آج جی تو لفظ آ رہے ہیں کچھ یاد آیا آ سکتا ہے جی مجیرہ صاحبہ باطل کی محل دل سے ہٹاؤ گیا نہیں حقی طرف رجوع بھی لاؤ گیا نہیں جواب درست نہیں ہے جی مجیرہ صاحبہ باطل سے محل دل کی ہٹاؤ گیا نہیں حقی طرف رجوع بھی لاؤ گیا نہیں جواب درست ہے تو جناب اب آپ ہمارے فائنل کا حصہ ہیں اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اختتام کی طرف چلوں میں آمنہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت خوبصورتی سے مقابلہ کیا لیکن ظاہر ہے فائنل میں کسی ایک میں تو جانا تھا کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ اس وقت الحمدللہ یہاں تک پہنچنے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا آگے تو کسی ایک نہیں جانا ہے پر مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ میں نے کافی کچھ سیکھا ہے اس شو کی وجہ سے تیاری ہوئی ہے میری کافی سارے اشار کی اور بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملا ہے الحمدللہ آپ کی تشریف آبی کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے سے مقابلہ کیا مجیرہ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ فائنل میں کس طرح آپ تیاری کریں گی یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مدد کرے آگے اچھی تیاری کرنے میں اور ساکلا جی تو انہی خوبصورت جذبات اور خیالات کے ساتھ ہم اپنی آج کی قسط اور سیمی فائنل راونڈ کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ذوق بیاں کی فائنل قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے جس کا انتظار آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بہت بے چینی سے ہے تب تک اجازت اپنا بہت خیال رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کرنا مت پھولئے گا اور آج کی قسط میں کس مرحلے سے آپ سب سے زیادہ محضوظ ہوئے ہمیں ضرور بتائیے گا ایم ٹی اے کینیڈا کی جانب سے السلام علیکم وبرکاتہ تیری علمان سے ہے معمور میرا ہر زرڑا اپنے سینے میں ایک شہر بسایا ہم نے سبے دشمن کو کیا ہم نے بہت چار پاور سیپ کا کام کنم سے ہی دکایا ہم نے بھی 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 موسیقی